بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و باواکاتو اعلیٰ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیا جاتے ہیں اوراد وزائب بیان کیا جاتے ہیں اولیاء کرام علیم الرحمن کے سوانے حیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے اپنی اصلاح کرے اپنے دوستوں احباب کی اصلاح کرے تو روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اہم اور پیاری باتیں لے کر حاضر آیا ہوں جیسا کہ آپ نے ہیڈنگ دیکھا کہ درود اور علامہ اقبال اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ غور سے سنیں علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑے ہیں اور نہ ہی درس نظامی کی ہے تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فازل کا کورس نہیں کیا ہے لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی یہ سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں اس تعداد کو محفوظ کرتا گیا لاکھ دو لاکھ اور ایسے ہی جون جون آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو میرے دل کو میری روح کو روشن کرتا رہا اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے اس کے بعد اللہ مساہب درود پاک تواتر سے پڑھتا اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس واقعے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو منور کرنا چاہے ہم اپنے دل کو روشن کرنا چاہے تو درود پاک کسرت سے پڑھے اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کرے آج ہی سے پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر گن گن کے ایک کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے یقین مانے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پر بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے اور دل و دماغ و روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لے پھر دیکھیں سبحان اللہ ہم سب کو آقا و مولا مدنی تاجدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین اس پہ خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کرے خصوصاً نوجوان بہن بھائیوں دوستوں کو ضرور ضرور اس ورد پاک کا بتائے جو جو عمل کرے گا آپ کے ساتھ اس نورانی لڑی میں پیرویا جائے گا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا بہت بھلا ہوگا تو یہ تھی آج کی پیاری باتیں جو میں نے درود پاک کی برکت اور درود پاک پڑھنے سے جو روشنی اور جو توانائی اور جو طاقت ملتی ہے اور جو ایمانی حرارت ہماری تیز ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر آپ کو یہ آئیڈیو پسند آئے تو لائک کرے سبسکرائب کرے ہمارے چینل کو بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اور اچھی باتیں مسائل آپ تک پہنچے اور آپ اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو